عالی جناب پردیک نے پھڑکر کا مشہور مراتھی مضمون جو مراتھی لوگگیتوں پر مبنی ہے جسے ہندوستان کا سب سے بڑا اردو اخبار انقلاب باقائدگی سے شائع کر رہا ہے عنوان ہے رفی صاحب نے مراتھی میں گایا تھا ماہی گیرو کا یہ گیت مراتھی کے مشہور لوگگیتوں کے اردو ترجمے کی گیارنی قسط میں مراتھی شاعر وندنا ویٹنکر کا لکھا ہوا یہ گیت سنیے جو شوخی برے جذبات کا ترجمان بولیوڈ کے لیجن گلوکار شہنشاہ ترنم محمد رفی نے ہندی کے علاوہ کون کون بھوچپوری پنجابی اڑیا بنگالی سندھی کنڑ گجراتی تلگو اور میتھلی کے ساتھ ساتھ انگریزی فارسی عربی اور ڈج زبانوں میں بھی گیت گائے ہیں ویسے ہی انہوں نے مراتھی فلموں کے لیے بھی اپنی آواز دی ہے اس میں جیسے کئی گانے ہیں جنہیں رفی صاحب کی آواز نے یادگار بنا دیا ہے لیکن وندنا وٹن کر جو مراتھی کی معروف شاعر ہیں ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ ان کے لکھے گئے کم از کم ساتھ گانے رفی صاحب نے گائے ہیں جن میں شودشی مانوہ خدا کو تم مندیروں میں کیوں گھونڈ رہے ہو ہاں رسوا سوڑ سکے میرے محبوب یہ روپنا چھوڑ دو ایسے ساتھ گانے ہیں جنہیں رفی صاحب نے اپنی آواز دے کر ان گانوں کی کشش میں چار چاند لگا دیا ہے ان نغموں کی خاص بات یہ بھی ہے کہ انہیں شریکان تھاکرے نے ہی موسیقی سے سجایا تھا شریکان تھاکرے شیوسینہ کے بانی بارہ صاحب تھاکرے کے چھوٹے بھائی تھے اور راج تھاکرے انہیں کے فرزند ہیں وندنا وٹنکر نے ساتھ سو سے زیادہ نغمے لکھے جبکہ پندرہ سو کے قریب نظمے لکھی ہیں انیس سو اکتیس میں ان کی پیدائش ہوئی جبکہ دو ہزار گیارہ میں ان کا انتقال ہوا وندنا وٹنکر صرف شائرہ اور نغمہ نگار ہی نہیں تھی بلکہ انہوں نے سماجی موضوعات پر کافی بہترین ڈرامے بھی لکھے جبکہ ان کے ذریعے بچوں کے لیے لکھے گئے ڈراموں پر الگ سے گفتگو کی جا سکتی ہے سی آئی ڈی سیریل کے اے سی پی شیوہ جی ساٹم نے پہلی دفعہ اس سٹیج پر وندنا وٹنکر کے لکھے ہوئے ڈرامے رابنگ ہود میں کام کیا تھا اس گانے میں جو دوسری آواز ہے وہ پشپا پاک دھرے کی ہے وہ عبد الرحمان خان صاحب کی شاگر تھیں انہوں نے طلق محمود کے ساتھ کافی اسٹیج شوز بھی کیے ہیں ہندی فلموں میں خون کا بدلہ خون بن ماں کے بچے مقدر کی بات میں اوپی نیر کی موسیقی میں گانے گائے اتنی شکتی ہمیں دینا داتا میں بھی ہم ان کی آواز سن چکے ہیں یہ گیت دو گانہ ہے آئیے سنتے ہیں اگ پوری سنبھال دریالہ توفان آئیلے بھاری اگ پوری سنبھال دریالہ توفان آئیلے بھاری لاٹ پیرتی چی بھناٹ ہون آبانی گئیل بھراری اے لڑکی خود کو تو سنبھال لے اپنا خیال رکھ آج ہمارے پیار کے سمندر میں توفان آیا ہے اور بہت زوردار آیا ہے دھیرے اٹھنے والی عشق کی لہر پیار میں پاگر ہو کر آسمان چھولے گی ایسا لگتا ہے اس لیے زرہ سبھال کر جوار بھاٹا آئے یہ دریے میں تلاتوں پانی سے میں نہیں ڈرتا اور نہ ڈروں گا میری کشتی کی پتوار تبھارے ہاتھ میں ہے باریشوں کے دھار اور رفتار کاٹ کر میں کشتی کو پار لگا دوں گا تیری یہی خودداری اور تیرا یہی رنگ ڈھنگ مجھے پسند آیا میرے جانے میں سونے کی مشلی بھسی ہے یعنی تو مجھے ملی ہے اب تو موں زور باتیں نہ کر تجھا ڈولیت گا بھومت ایواد لوارا تجھا بھوٹی را پھر تو ای منا چا بھوڑا تجھا بھوڑن گا اودان آئی لے منالا تجھا پیرتی چی کاغور جھالی جیبالا شٹنا رنائی گا تٹنا رنائی گا تجھی نیمہ جی زوری اگ پوری سنبھاڑ دریالا آئے توفان تیری آنکھوں میں توفان نظر آ رہا ہے تیرے اردگرد میرے من کا بھور گھوم رہا ہے تجھے دیکھ کر میرے من میں جوار اٹھ رہا ہے تیری محبت کی بے سکونی اور بے قراری میری جان میرے دل و جاں میں اتر گئی ہے لیکن یہ بات تیہ ہے کہ اب تیری میری یاری یہ ملنا جلنا ٹوٹنے والا نہیں اور نہ رکنے والا ہے می آنین تولا زرطاری انجیری ساری منا پاولیر پریتی چی دولت نیاری می جھنزار می جھنزار ساجی دیتو ماجی نوری تجھے سنگتین چاکین سرگا چی بوڑی تھاٹا تا ماتا تا گلاب بھی بنگلا تھاٹا تا ماتا تا گلاب بھی بنگا باندھو یا دریہ کی ناری اگ پوری سمانہ تکانہ آئی لہی بھاری میں تمہارے لیے انجیری رنگ کی ساری لاؤں گا مجھے محبت کا خزانہ مل گیا ہے میں ہر پل جوجنے والا آدمی ہوں لیکن تم میری شریک احیات بھلو گی تمہارے ساتھ میں جنت کی مٹھاس چک کر چک لوں گا ہم ساحل پر دھوم دھام سے اور بڑی شان سے ایک بنگلا بنائیں